مسئلہ نفسیاتی موجھارا آئیں انن کے حل کرن جلائے انن تے کابو پاہن جلائے حل بھی پیش گیا ویا ساگیریت سندھی جے حوالے ساما جے کریں گال کندس تہیتے بھی جے کے بھی اخباروں خاص طورتے سندھی اخباروں جے حوالے ساما آئی ہو چوندس تا ماں کے مبارک بات دین دس چوتا ماں پان سالن کھاں اخباروں میں لکھن دڑایاں آئیں ما ایو ڈٹھو آئے تا اخبار میں جے کو بھی عدیب لکھے تو صحافی یا کولم نگار لکھے تو تو انہ جی جے کا گال آئے سا سندھ جے ایک انڈکڑ چتا ہی پہنچے تھی آئیں اج کل جے کے خاص طورتے سندھ جا نوجوان آئیں ہی اربی گھڑوں 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 گھڑ کر رہتے نوجوانا جو آئے تو انہ میں جے کا ایک کیورسٹی آئے ایک سمجھ آئے وہ سمجھانا تھا جائیں تو ہی جے کو اسا جی تکلیف جو دور گزرو انہ میں سندھی اخباروں جے کو کچھ بھی لکھیو تو انہ میں ماں خاص طورتے ڈاکٹر مرلی دھر جا کچھ کولمز پڑھیا انہ میڈیکل جے پوائنٹ آف یو ساں لکھیو انہ اخباروں میں لکھیو آئیں میکزینز میں ماں انہ جا کولم پڑھیا تا انہ ساں چھاتے ہو جا کہ آم مانوے کے جان ملی انہ کا علاوہ ناصر علی پاور صاحب مات چاہتی ہی تے ہون کھپندہ ہویا ہوئے انہ سیلیو ساڈیو جن جو ماں ذکر کندس تا ماہولیات تے لکھن پیا ہننن یو لکھیو تا موجودہ جے کا وبا ہے انہ میں جے کا ماہولیاتی گدلان تھوڑی عرصے جلائے کچھ ماتھار انہ تے اچھی وئیا ہے مانو گھرن میں اندر آئین ہوں ماہولیاتی گدلان جو حصو نپیا بنجن پر ایو سب کچھ وقتی آئے جیئے وبا ختم تھیں دی آئین دنیا وری گہمی جو حصو بڑھ بیت مانو یا گالوے سارے چھڑین دا ساگی طریقی سا محترم علی مرتضی دھارے جو صاحب سائنسی مضمون بہترین لکھن دا رائے آئین انہ میں ہنن سائنسی طورتے جے کو انہ جی ایویلیوشن کئی آئے تو ہنن جو ہکڑو مضمون مو پڑھے ہو انہ مضمون جو نالو آئے کوویڈ نائنٹین دنیا کے کینہ بدلائے چھڑے ہو ہننے ہننے میں ہون چوان تھا تا نوان نوان لفظیں جی کوئین ایج تھی آئے نوان لفظیں نہیں ہوں اسطلاح ہوں اوہے اسا تائیں پہتیوں آئے نہیں اسا جو جے کو ڈکشن آئے وہ تبدیل تھے وہ آئے ہننے اسا کوویڈ نائنٹین جے حوالے سا جترا بھی لفظ مروے جن اوہے اساں گالائیوں تھا ہکلیاز کا این بسا چاہی سب ہوں تھا جے کرنے جو ترجموں کے ونے ہر زبان انریج تھی دی آئے انہ کا سوائے جے کو ڈاکٹر عبدال حمید چانڈی صاحب جے حوالے ساں انہاں بلکل لکڑو مختلف مضمون مہنن جا پڑیا تچھائے کوویڈ نائنٹین میں موہشیات سیاستیات آم مانو جی زہنی نفسیات انفرادی جے کا پیڑا ودھییا موہشی مسئلہ ودھییا تا انسان ویگان ہوتیو موہشیت جو برا ہے راست اثر انسانا جے انفرادی زندگیتے پویت ہو تو اتے بھی عبدال حمید چانڈی صاحب مختلف ہیں جے کولمز میں مانڈٹھو تو انہاں نہ صرف تجزیاتی توڑتے انہاں جو جائز ہو ور تو پر انہاں جو حل بھی پیش کئے ہو تو مقصد یہوں دو آئے تا اساں صرف مثلا جی نشاندہ ہی نہ کہیں انہاں جو کو حل بھی پیش کئے ہو یوسف جوکیو صاحب انہاں جاں مترجمہ کچھ پڑیا چمنہ جو مقصد یہوں تاں جے کہ اخبار میں جے کو کچھ بھی چھپیو نفسیاتی حوالے ساں انہاں اساں جی زندگی اکھے بہتر بنائنہ میں کافی مدد کئی آئے اوہو عجبی نان فکشن کے جے کریں اساں دیسونت اساں جو اخبار چاہے ای پیپر جے توڑتے چاہے انہاں کے عام مانو پڑے یا رائٹر تب کو پڑے انہاں کے پسند کئے ہوئے ہیں تو جلدی سامتاں کہ وہ دائندہ سجاد زہی صاحب جو ہن نے لکھیو لاپ ڈاؤن عالمی کرز انہاں سنت جو پوریت انہاں علاوہ نسیر مرزا صاحب جیڑے نمونے کرونا ڈیہاڑے میں کوئیل جی کوک حساس مانو اکیلو ہوجے انہاں رو لاک رائٹر انہاں رو لاک مرد جیکے ہر وقت تسانیساں دائیں رات تائیں واہر ہوندائیں گھرن میں نوے ہی سگندائیں اوہے جنہیں پہنجے زالوں جے مقابل اچن تھا اوہے زالوں جنہیں انہیں ساں مسئلہ جنہوں بھجند آئیں تو پوتے ہو چون تھا تو کوئیل جی کوک حساس کے بچائے تھی جاویز سمرے صاحب کو کارائے تو مضمون لکھیو کرونا وائرس بابت حقیقت ہوں دند کتھاؤں ماما کے یہ گال بدھائن چاہیں دست اج بھی حساس جی سماجی زندگی یقین نہ تھی کریں تو کرونا وائرس آئے کو ماسک نہ تو پائے کترا مانو ان کے ماسک پاتل نہ ہی اوہے نہ خطرے کھاگاہ نہ ہیں گھڑیو میت سن گھڑیو قصہ کھانیو ان اوہے بھی اے سلیم میرانی صاحب تمام گھڑو انہ تے لکھیو اے انہ کھاں علاوہ جے کو منصور ملا جوئی تے ذکر کرن چاہیں دست مکتصرین آنے ماخری گال کن دست تمہوں ہمیشہ انہوں نے مانو جی گال سوچی جکے روڈن تے پی آئیں روڈن تے رستن تے لاؤاری سن کرونا وائرس ہونن کے کئی دی چھا ہونن جلائے کیڑا اوپاوڑتا حکومت چھا ہونن کے حکومت کو شیلٹر فرام کئو بلکل فرام نہ کئو تو منظور ملا خانہ بدوش جے کہ کبھی لائن جے کہ خانہ بدوش جے کہ ٹینٹن میں تاں بڑیسند آنڈو ہیدر آباد جے بھی چھو دھاری انہیں جے بارے میں لکھیو تو کرونا وائرس میں انہیں کے کیڑا مسئلہ درپیش رہیا تو ماں سمجھان دی تے اخبار ان میں جے کو کچھ لکھی ہو بھیو پر ایک کمی ضرور محسوس تھی تاں نفسیات تے اسامت گھٹ میں گھٹ لکھیو بھیو آنے ماں بین کے موکیو دیندس کافی موپنچ و نکتے نظر بیان کئو اس کی والیوم چیک چیک یہ گال تاں آخری گال بلکل صحیح کہی کموں بیش سبھا ہی سہمت ہوندہ تاں نفسیات جاں والے سان جو کہ نفسیاتی اثر پیا کومن تے نسلن تے انہیں جا والے سان گھٹ لکھے ہوئے وہاں انہیں کئے کئے کاؤنٹر کئے کجے انہیں جا ریمیڈی چھاہے یقین ہے انہیں جا والے سان بے گھٹ لکھے ہوئے وہاں اچھا ہوں تھا اردو لٹریچر تھے اردو کے وہ صاحب طرز لکھاری انورسن ورائے صاحب جن کو پڑھ کر ہم نے پڑھنا سیکھا لکھنا تو دور کی بات ہے اور اثر حاضر کے ایسے لکھاری کے جن کے ساتھ اس دور میں سانس لینا ہماری خوش قسمتی ہے سر کچھ آپ بتائیے کہ اردو عدب میں فکشن نون فکشن میں اس دوران کیا کچھ تخلیق ہوا اور وہ کیسے مختلف تھا عام ہمارے عدب سے اگر 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 ماں دیتی ادعوت بیچی چکی آئے ماں ان کے گزارش کو مہربانی کرے چھو موساویل تا جو نالک ہیں پر تہاں تیستہیں کون پوٹیوں ہوئے ہو ماں نینڈڈین دوس عدب مجھاں جنب مجھل سے صدور ہلو مجھل سے صدور مجھے مشکل ہے کہ یہ بہت سارے لوگیں تو نام میں لے بھی نہیں سکوں گا حفظہ اچھا نہیں ہے دوسرے ملاقات بہت طویل طویل عرصوں کے بعد ہونے لگی ہے اس میں بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک مسئیبت کے درمیان ہیں ابھی جسے ہم کہہ رہے ہیں کووڈ نائنٹین یا یہ ایک وبا جو ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ پوری طرح اس کا بھی یقینی طور پر یہ نظر نہیں آرہا کہ کب ہم اس سے نجات حاصل کر پائیں گے اور غالباً وباؤں کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ایک طویل ترین عرصہ ہے اس سے پہلے اس دنیا نے وباؤں کا اتنا لمبا عرصہ نہیں دیکھا اور یہ ابھی جاری ہے اب اس کا انجام بھی پتہ نہیں ہے تو عدب فوری طور پر روزانہ بابار سے خریدی ہوئی سبزی بنانے یا پلاو یا بریانی بنانے کا نام نہیں ہے کہ آپ چیز دیکھیں گے اور فوراں جا کے پکا لیں گے ایسا بھی چیزیں سامنے آتی ہیں آئیں گی ضرور لیکن جو اس کی اصل اثرات ہیں اور پوری دنیا پر کیونکہ اس میں ایک اور خصوصیت بڑی ہے کہ پوری دنیا پر ایک ساتھ یہ وباظں نازل ہوئی ہے تو اس کا مجموعی تاثر کیا ہوگا کیا اثر ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم پر کیا اثر ہوگا ہماری زبان پر کیا اثر ہوگا جو جو زبانیں ہم بولتے ہیں اور اس میں پھر وہ کیا تخلیق ہو سکے گا اس کے بارے میں کوئی حتیم بات کہنا فیل وقت تو بہت زیادہ عدب سے توقع رکھنے کے مترادف ہوگا لیکن اب تک جو کوئی لکھا گیا ہے میں نے دیکھا اس میں ایک تو یہ ہے ہمارے سب سے پہلے ذکر کرنا چاہئے کہ ہمارے مرہومہ دوست آسف فرخی جو ہے وہ کوویڈ پر یہ ایک پورا پرچہ مرتب کرنا چاہتے تھے مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا کام ہوا تھا کتنا نہیں ہو سکا وہ پرچہ آیا ہے نہیں آ سکا کیونکہ ان کے بہت ساری چیزیں ابھی تک پائپ لائن میں ہیں کچھ دوست کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے قرد بھی دیا ہے کہ ان کے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ تمام لوگوں کو آن لائن دستیاب ہو سکیں گی ان کے سارے پرچے ہیں ان کے ساری کتابیں ہیں ان کے ساری تحریریں تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ وہ اس سسنے میں کیا پائے ابھی اس کے علاوہ مقالمہ کا ایک پرچہ میں نے شاید دیکھا تھا اس میں انہوں نے ایک گوشہ اس حوالے سے مرتب کیا تھا وبا کے دنوں میں عدب کے حوالے سے کرونا کے خاص طور پر تو اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ کوئی ابھی تک ایسا کوئی خاطر خواہ چیزیں سامنے آئی ہیں یہ غالباً کورڈ نائنٹین پہلا ناول ہے جو میں نے ناول کی شکل میں دیکھا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سندھی ہماری پہلی ایک قومی زبان ہے جس میں اس کا یہ ناول آیا ایک تو ہماری قومی زبانوں میں یہ بھی سندھی نے اولیت حاصل کیا کہ پہلا فیسٹیول لٹریچر فیسٹیول کیا نہ بلوچی نے کیا ہے نہ پشتوں نے کیا ہے نہ پنجابی نے کیا ہے نہ سرائکی تو بیسی ہماری گئی گزری ہے تو یہ بہت اس کو ہمیں ایک سنگے میل سمجھنا چاہیے ایک لینڈ مارک سمجھنا چاہیے کہ کم از کم سندھی نے اس سلسلے میں بھی ایک پہلا اور بڑا قدم اٹھا کر ہمیں یہ تحریک دی ہے کہ دوسری زبانے بھی اس میں یہ کام کریں اردو میں میرے ذہن میں نہیں ہے نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں میری نظر سے گزرتی رہی ہیں کیونکہ یہ سارا عرصہ جو ہے گھر میں نظر بند رہنے کے عرصہ ہے خود ساختہ جلاب اتنی آپ نے سنی ہوگی یہ خود ساختہ نظر بندی کا زمانہ ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں میرے علمیں نہیں ہیں میں اپنی لاعلمی کی کم علمی کی اور چیزوں تک نہ پہنچ سکنے کی انتہائی معذرت چاہتا ہوں لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے کتنی زیادہ جلدی تو کوئی نہیں کرنی چاہیے لیکن بارسرت سندھی ضرور مبارک بات کی مستقی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ انور بھائی اور صاحب کتاب اختر کو ایک بار پھر ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ واقعی یہ ایک ایسا کام ہے کہ قومی زبانوں میں پاکستان کی باقیہ قومی زبانوں میں یہ سب سے پہلی زبان ہے جس میں ایک نوول پورا نوول اس موضوع پر آیا ہے ایک آرٹسٹ ایک مصور کیسے سوچتا ہے اس نے ایک مصور نے کیسے یہ خودساختہ نظر بندی کی استلاحہ آپ نے دیئے انور بھائی آپ کا بہت شکریہ ریاض رفی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مصور نے یہ قید جو ہے یہ قید تنہائی کیسے گزاری اور وہ رنگوں میں کیسے پوٹرے ہوئی ظاہر ہوئی کچھ اس بارے میں ہمیں بتائی ہے مصور پر آیا ہے جی اسلام علیکم والیوم کھولنا بیٹا جی اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم کوویڈ نائنٹین اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کریٹیو آدمی کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو آرٹسٹوں نے بھی اپنے آپ سے ملاقات کی چھ مہینے گا پیریٹ تو ایسا تھا کہ ایک خوف کے عالم میں اور ایک اسٹوڈیو میں بند کئی باہر نہیں نکل پا رہا ہے تو اچھا کام ہوگا گرلیز بند آرٹسٹ کس کو اور جو مشکلات ہوئیں اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا کہ کیونکہ آرٹسٹ جو ہے وہ ان تنخوادار طبقے سے یا ان لوگوں سے جن کو مہینہ کے بعد ایک ان کے اکاونٹ میں پیسے آجاتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا آرٹسٹ بھی وہی کام کرتا ہے کہ پینٹنگ بناتا ہے گرلیز میں جاتی ہیں اور پینٹنگ سیل ہوتی ہیں تو اس سے وہ اپنا گزر اوقات کرتا ہے تو بہت سارے ہمارے آرٹسٹ بچارے بڑے بڑے حالات میں اچھا پھر ہماری ہاں یہ چیز اور میں نے دیکھی میخان برسنگ رہا ہے بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہماری ہاں کراچی آرٹس کونسل میں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی وہاں آرٹسٹوں کو راشن بٹ رہا ہے اور میں نے کہا آرٹسٹ راشن لینے جائے گا بجارہ رکھیں بیٹھ کے پھر وہ اپنا وہاں آئی ڈی کاٹ دکھائے اور جا کے اب ایک آرٹسٹ کیسے بجارہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ راشن لینے جائے تو ہم نے پھر اسلام آباد میں گہلی سکس ہے ڈاکٹر فیصل ان کا میں اس پلیٹ فارم سے بھی شکریہ دا کروں گا کہ ان کے ساتھ ہم نے مل کے ایک آن لائن شو آرگنائز کیا اور ان آرٹسٹوں کی جن کو کہا گیا کہ آپ آکے آٹسون سر سے راشن لے لیں ایک مہینے کا تو ہم نے انہی آرٹسٹوں کی آن لائن پینٹنگ بیچ کے اور ان آرٹسٹوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ یہ پینٹنگ کس نے خریدی ہے آپ کے آکاونٹ میں پیسے کس نے بھیجیں بس ان سے ہم آکاونٹ نمبر لیتے تھے اور یہ نہیں ہوا کہ صرف کراچی میں وہ ہم نے پورے پاکستان میں یعنی اگر لاہور سے کسی کا فون آیا کہ وہ آرٹسٹ کسی پرابلم میں تو ڈاکٹر صاحب کو اسلام آباد میں فون کیا اس کا آکاونٹ نمبر لیتے تھے لوگوں نے یعنی انہی آرٹسٹوں سے ہم نے اپنی کچھ پینٹنگ دیں کچھ ان سے لیں اور وہ ہم نے آن لائن سیل کر کے ان کی ہلپ کی اچھا اب یعنی جو آرٹسٹوں کا جو کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو مطلب کس طرح سے پہلے تو وہ کام کر رہے تھے گیلیس کے لیے یا کسی کلائنٹ کے لیے لیکن آرٹسٹوں سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ سے ملاقات کی تو جو اس نے اپنے اندر جو محسوس کیا جو فیل کیا وہ اس نے اپنے کینوز پہ منتقل کیا اور ان کے اب گیلیس کھل گئی ہیں تو کچھ شوز ابھی ہو رہے ہیں کچھ اس وقت آن لائن ہو گئے اور ابھی کچھ پائپ لائن میں ہیں اور وہ جب سامنے آئیں گے تو میرے خواہد لوگ دیکھیں گے اور کافی اچھا کام تخلیق ہوئے بہت شکریہ ریاض رفی صاحب عدیتیہ داؤد پانبے عدیب صحافی ریڈیو جزری ادھب جے فروغر جلائک ہم کندر پر عدیتیہ کے وری ایڈوانٹیجی ہو بھی آئے گھر میں ہونے جا متنوے شوبن سا وابستہ آرٹسٹ موجود آئیں یعنی سوائی ایک حسان رسوں تھا تو وہاں پرفارمنگ آرٹسٹ آئے خدا بکش صاحب ویجول آرٹسٹ آئے اکڑا ڈیجیٹل پینٹر آئے تو ہنے نہ فقط پانو وہ نتجربے میں من گزری بلکہ ہنے آبزرو بھی کیوں تو اکڑے ویجول آرٹسٹ جو لوگ ڈاؤن کی ہیں تو گزرے اکڑے رائٹر جو لوگ ڈاؤن کی ہیں تو گزرے اکڑے پرفارمنگ آرٹسٹ جو لوگ ڈاؤن کی ہیں تو گزرے تو دیتیہ تہاں پین جو تجربے بدھائے ہو این تہاں چھا چھا تخلیق کے ہو این ارسے جو دوران کو جسا سا شیئر کرے ہو مہربانی اصل میں لوگ ڈاؤن جو حوالے کھاں جو رہو انہ کے زیادہ گھر جے حوالے کھاں تا یہ ہو آئے تا اسا سبنی کے اکڑو یہ ہو تجربے ہوتے ہو انٹرنیٹ جو ذریعے گھنڈ جن جو کو اساں انہیں معاملے میں اترا زیادہ انہیں گھنڈ ہلے نہ ہوا سی ایمیل جو جواب دیانے ہیں اسے میں اس طرح ہندو ہو پر اساں کھے بے انہیں ٹیکنالوجی اساں گھنڈوں پہ ہو جو کو ہکڑے طرح ساں تھوڑی پاسٹیف شیب آئے پر ماہ ہکڑے عورت جو حوالے ساں جو کہتا ہم کے اجازت جو اساں جو انہیں حوالے ساں جو کو عورتن ساں تعلق جوڑی ہوتا ہے اساں کے خبر پہی تو تمام گھنے کا گھنوں عورتن جو تعداد ودھی بھی ہوا ہے این ہی پہنیوں تو فو ہی ہوا ہے ہر طب کے جی عورت نفسیاتی نمہ کرب ماں گزرے تھی وہ لوور کلاس میڈل کلاس اپر کلاس ایلیٹ کلاس جو انہیں جو کرے جو سجو جو کے حالات ہوا وہ بلکل بدل جی ہویا انہیں عورتن کھے تمام گھنوں سفر کھانوں پہ جی ہو جنوٹ جو اپر کلاس جو عورتو ہیں انہیں کھے بے ہوتا ہے انہیں ہر گال جلہ ہر جگہ جلہ الگ ساں نوکر ہوا انہیں نوکرن کھا پوئیو سجو انہیں پانے تے اچھی ہو انہیں کھا سوابیو ہے کب ایساں نمیلی سا گھنے جو جو دکھائیاں جو پریشانیاں خود اساں جو ویف مہبر انہیں میں کتریوں انہیں پانے دپریشن جو شکار تھی انہیں ساں ملنے انہیں کی نفسیاتی طرح ساں انہیں ٹریٹمنٹ کرنے انہیں کی حمد افضائی کرنے انہیں کون سوچو ہو انہیں صرف یہ سکھو ہو انہیں مدد کرنے انہیں سمجھنے دا سیئے وہ عورتوں جو ریایت یافتہ نہ ہیں انہیں کی ضرورت رہاں دیا پر ہاں نے وہ وقت اچھی ہوا جو اساں پہنجیوں دوست حکبے کے حمدردیو کرنے جلا پورا آئے ہوں کہیں جے گھر میں کز جو ہوتی بھی اندوا آئیں سب مانوں گا دین اڑے طرح ساں حکبے کے مورل سپورٹ ڈینے میں پورا ہوں انہیں طرح ساں عورتوں تے تمام گھنویں ہوتے ہوا پر مکہ حیرت انہیں گال جی تھی تھی انہیں اساں بٹے عورتوں جو ایہو پہلو سندھی ادب میں خاص طرح ساں انہیں بھرپور طریقے ساں اجاگر نہ تھی ہوا ہے جی ترے حد تا امام بے جو چوندرست ماں نگال جی ہامنا تھی ہانا تمہا سندھی ادب کے جی تروں تخلیق تھی ہوا پورو جو پورو پڑھ ہوا جو اجکل ممکن کونے انہیں کے حاصل کرنے پر انہیں جے باوجود سندھی ادب ہمیشہ الہائی تکڑو ریسپانس دین دوا ہے جدہیں بے کوئی کوب مسئل ہوتی دوا کوب سیاسی اتھل پتھل تھی دیا سبنی کا پہرے سندھی ادب میں ان دوا تا وابا جی ادیہن میں تمام گھنوں سندھی ادب خلقی جی رہوا ہے پر انہیں میں یہوا ہے تا کریٹیو ادب کافی گھٹ آئے آئے یقینا نہیں اڈو زبردستا ہے جو کواسان جو قائم رہن دو پر ہے ہکڑے طرح ساں اسلاحی ادب بٹھو چھے ہانے جائے میں ہکڑے طرح ساں جیا اشتہار ہوں دیں تا وہاں ہترا پنجا دفا یہ نظم ہیں غزل میں بچی ہو آئے تا پنجا دفا ہترا دفا ہتھ دو اندار تو پہوئیو تھیں دو ناویل جی کی ہیں وہ اسلاحی ناویل تھی بھی ہیں تا انہیں طرح ساں یہاں یہ اگیاں ونی ہنن جی وقتی ضرورت ہے تا آئے پر انہیں تاہیں کو تخلیقی صلاح ہے تو انساں بھرپور ناویل چاہے بابا جی انجلا یہاں کا کہانی ہے چاہے یہاں کا شایری ہے چاہے وہ تمام گھٹ مثال ہے ان کو چھ مصال ہے کہ سوٹھاں نے کھانی آئی آیا پر انہیں یہ ہو آئے تو شاید ایڈیٹنگ جی مسائل ہو تو تو انہیں تاہے دو بڑو مرحل ہو آئے ہیں انہیں تمام گھنو سا گھارو اداب جے کرے کھلک جن کا پہ آئے وہ کریٹ تھی آنا لگے وہ تھوڑ گھٹ تھی ہو آئے مجھے خیال میں آئیں عورتوں جی ہوں جے کے فیلنگ سائن وہے پہ انہیں جو بئی ہو یہ آئے تو انہیں اکڑی انہیں اترہ سا عام طرح سا نہ کھا کہوا پر اکڑی عورت الگ سا کیے تھی بھوگے وہے تمام گھٹ لکھڑی ہوں انہیں آئیوان شاید انہیں انہیں سجی شے کے پانہ میں سموئے ہونا ہے یا کابو نہ کھا تو جیترو شدت سا سندھی ادب جے اندر انہیں جو ٹکر یا ٹکرہ اتھین کھپے یا ایترو وڈی اتھل اچھے جی آسان جی پارٹیشن جے دور میں آئی جی ستر جے دور میں آئی انہیں ترہ سمکے انہ سندھی ادب میں ایڈی سگھاری لہر اتھرندے نظر کانایا ہے مہربانی ادب جے والاستان تک گہلے ہیں پیا پر آسان جے اکڑو ایڑو دوست جی کو ادب سنگڑو گڑ سوشل ورک سا ہمیں واپستہ ہے ادب زلفکار قادری آئیں زلفکار بات آہاں کہ انہیں جو ریز انہیں جو پیک ہے جاتا ہے پان پیک میں ہی آئیوں ہکڑے حوالے ساں جکہ مختلف سپائک سے چند تھیوں متاثرین کے دیسان جو موقعوں بھی ملیو فیلڈ میں مجھانے جو موقعوں بھی ملیو مختلف قسم جو مارن سائنٹ ریکٹ کرانے جو موقعوں بھی ملیو سوشل میڈیا تھے ایکٹیویشن بھی مسئل در موضوع ہے اور آل انہیں جو ایکسپئیرنس کے ساماج سدار کے دیب جو دے دہن میں کئی ہیں تھا ازو پہ آئیں کی ہیں اچھا آہاں واقعی انہیں سہی نم انہیں سہی نمہینو ہیں ہاتھ ساتھی طور دیکھری سائی آئی ہے ایسا آئی ہے اچھا آہاں بس فیس کا ایک ہے اسے آئی رہی ہوں پہ آہاں یاسر مہربانی حاصل میں دنیا ایڈی آفت جلائے ذہنی طرح تیار نہیں تو کوئی ایہیں بھی تھی دعا ہے پو ایہا جو کوسو آسانی بھی اندھی ہیں سجی دنیا پو انہ جے لپیٹ میں اچھے ویندھی ہیں مانون متاثر تھی دائیں مانون انہ کے جسٹ چینہ جے ہکڑے شہرت آئیں محدود سمجھو بھوگ بھی سمجھو مشکری بھی سمجھی جوک بھی تھیا پر جنے دییا حقیقت آئے ریالٹی آئے سجی دنیا جی کے بھی انسانی پلان ہا کوویڈ اندھا کر چلیا تو کوئی ایہ بھی تھی دعا ہے فوجی صلح ہے تم اکانامی بیوٹریوں امریکہ یورپ تاہاں سب نیسام ہوئے ایہتیو اچھوں تھا ساں جنہیں پانچے وطنہ تھی تا مرتی ستہ دے تو فیصل ہوتھی تا انوی ہی ہے مارچ پیروں نہیں ہو بہزار جو بھی ہے اجو تقریباً ہک سال ہکو نہیں ہوں نکے تھی سندھ میں پیروں لاک ڈاؤن تھے مکمی لاک ڈاؤن اینہ لاک ڈاؤن میں جکو تمام متاثر ہر مانوں ہر شبو ہر تبکو متاثر تھے پر او آم مانوں متاثر تھے جکو یہاڑی وارو مانوں ہو سوچوں سے تا ہنے ہن اسا لکھنوں تا پانچے اکڈی ریت آئے وہ اکڑوں پانچوں کم آئے چھا اسا پانچے کیپیسٹی میں مانوں تاہی میں نہیں سکاؤں تھا انہیں تاہیں پوچھوں انہیں جی ساہکار کیوں انہیں دوستان مانوں ساہکار کیوں مکہ بڑی ہک سال جو تجربو جو کو رہ ہو آئے جاتا ہی حالیت ہو سلسلو لو اور میڈل کلاس جے مانوں موسٹلی انہیں سپورٹ کیوں ڈیلیور کیوں جے کی آسا ہمت عرب پتی ہیں کروڑ پتی سندھ جا مانوں انہیں لا تعلق رہیا جے کینہوں چاہیں نہاں انہیں وابا میں مانوں جے ساہکار کرنے سکن پیا پر اوے مانوں آیا گمنام سپاہی جن چھو تو نالو بھی ڈاکھڑ جو اسا جو برحل پڑھانے اسا جلائیو مسلو تو اسا شروعات کے تھا کیوں ہی ہے کاسم آبا جی پیڑی دیویا سے مانوں ویٹھائیں کتار لگی پئی آئے کم آئے کون ویچارا ویٹھائیں انہیں پوچھائیں انہوں یا نو آئے مانوں بوٹ پالیشوارو جو کو ریڈیوارو سب بنتی آئے انہوں کے کھانے لائے کچھ تکھپے ہفتے دہن دیا جو جستانی راشن سپلا ہے تو شروعات تھی اسا جلائے ایک کھڑو سوچو تا ہی تا انسان ہیں روڈان تیرسن تیرسن تیرسان سام ملن تھا بازار حسن میں بنجے سیکس ورکرز کے بھی سپورٹ کے مانوں اساں کے چون تھی چریا ہے چارچ یہ جو یہ تہاں وریوڈا میں دو بازار حسن میں میں دو وریوڈان سیکس ورکرز کی کوئی ہیں بہنس یتے انسان آئے واباد کے لنک کھئے ہو انہ میں یہ نہ کھئے ہو وہ سلسلوں استانی ویاسی پہتا سین انہوں کو پہوٹرانس جنڈرستانی ویاسی مندرن میں مسجد میں امام بارگاہاں دیکھ کلیسان میں گرجان میں ہر ہندھ ویاسی پہنچنے جی کوشش کے اسے وہ خواتین تھوڑو لکھوں سے انہتے ہیں اساں جکہ اساں لکھی سگھوں پیا پر دردناک داستانہ تا بکھ وبا میں انسان چھاتھو محسوس کرے انہیں جو نیڈز چھائیں اتے مانوں بلکل وہ سب روایتوں ریتوں وسارتوں تا ہی چھات کچھ چھاتھو چھوا بس بیسے کیا ہے مانوں متاثر بھی تھیو ماں اسپیشلی آنے آسان انہیں سجے کم فیلڈ میں بھی ماں رات نہیں صبح نکروں رات آئیں مانوں درمیان میں فرزو یہ کوئی احسان کون ہو انسان ہی اسے احسان فرزو تو آسان یہ کم قیون آئے آئے وڈی گالی آئی تا ماں آسان گھر میں صرف چار باتی ہے چار باتی مجھے مسیس سامو ایٹھی آئے ماشااللہ آئے مجھے نلڈی سامو ایٹھی آئے آئے مجھے نلڈو ان میں میں بیٹھو ہے سب کام پی رہی ہوں ماں کو آسو کوبیڈ ایفیکٹ چاہتے ہیں تو ماں فورن فیسلو کی ہو آسان گھر میں چار مانو تا رہو ہنننجی تا ماں کرائے باتاں ہنننجی پرے پورٹو پازیتے بچے گھر میں چار مانو چار ہی پازیتے آئے چہو تا بابا ہر کو پانچے پانچے کمری میں آئے خالی ہو ونجے آئے کورنٹرین دین دیندو آئے وہ موکے چیز لفکار اکڈی گال مودھ مرنوں ہوں تو تا مرن دا سینا پر گالی آئے تو ماں ہے نڈی ہو مجھو پٹ رو تو مجھو شریک ہے آؤ تاکہ دواؤں میڈیسن خاد کھوڑا کتاں کے کہرنی نو بایروں تو سپلائی دی کو آؤ اکڈی عورت آیا آئے واقعی عورت جو دیوی وارو روپ اختیار کرے آئے جنہیں آسان سب بینی کے پانکے آئے کھا ودی کا آسان جی کھے کیرنی یو با سمجھات ہو تا ادب میں ایڈیوں کے سمجھو شئیوں جا کین سے ورلے آجنتیوں تا جنہیں عورت بہدر ہی سانی کری تیا چیئے چیئے تیتا تو کہیں پانجزات جی لائے پانکے مبتلاہ نکے ہوئی بیماری میں تو انساناں جی خدمت میں وہیں پانکے مبتلاہ کے ماں پانچوں پاڑ پلے کا دس سو تاں جی یاسر مہربانی گالے آنے بھوکیو دنوں خوبصورت میں جیتے پورے معاشرے کے تاں کٹم تھا سمجھو پیا اتے تاں ہی نا جو تاں جا رگو چار باتی ہیں ان گھر میں انسان جو معاشرہ تاں جو گھر باتیا پر بھجائی سانتاں کے سلام تھا پیش کر رہوں واقعی آئیں اڑا کردار جہ جہ گھر میں موجود آئے سان سبنی کے خراج اقیدت پیشتہ کر رہوں اللہ سانی سبنی کے محفوظ رکھے انہوں کو پہریں جو ماں عبدالعوان پیرزازی صاحب نے وجہ آئے ہیں بہت زفر جونے جیساں بگاہ لہا ہیں اور ہم اکبر سبانی صاحب سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں پر جی ہے پریکٹیکل ہے فیلڈ ورک جی گال لکھتی تاں عبدالعوزا قمرانی صاحب سے زندگر موجود آئے تمام بے فیلڈ میں رٹھو ہوئی انہ سجے ماں جو تم تکربناک منظرن کے دردناک منظرن کے تمہاں کیا تھا جسو پہا جاکانتا اساں عدیبتا عدب لکھوں تھا پر تمہاں انہ کے سامو انہی سرزمین اتتاں کیا رٹھو ہے محسوس کے یاسر ہے اصل میں لکھڑ سامو جو اب تہلے کہے یہاں ٹین کتابن جو مستنف ہیں بنیادی طورت ہے میبی ڈیٹ جی مکھایاں زرفکار گاں پر باویں تاریخ تے رات جو بارے بجے گاں لاک ڈاؤن لگو تیویں تاریخ ہے عموماں موقع لہوں دیئے پر آؤں انہیے میں نہ گاڈی نہ وسیلہ پر مکھے اکڑی اسائنمنٹ ملی دے جے کے بے ہاسپیٹلز ہیں انہیں انہیں میں کوویڈ جیوالے ساں وارڈن جی جگہ کیپیسٹی آئے ہوتے جی جگہ صورتال ہے انہیں گے ویجوالائز کرے انہیں گے ڈاکومنٹ کر شوکت میں منہ پہنجی اخبار آئی ٹائم چینل جو مجھو دوست نمائی دو آئے انہیں پاس ہوئی انہیں کڑو ننڈڑو سافٹ کاپیے میں مجھے موبائل میں بکڑو ایڈے کس مجھو کاغذ موجود ہو جرے ایسی نکتہ سی انہیں وارڈن کے گھومن جے لائے جیتے انہیں کس مجھا پیشنڈ موجود ہوا تو تے جگہ دردناک منظر نظر آیا آئین گڑو گڑے پانے کے بخد مو جترو ورنربل محسوس کئو پراسان جے نن دوستان جو اکڑو خیال ہو اے مو پہنجے فیس بکا جی آئی ڈی دے گھرا نکرن مائل ہے پہنجے خاندان جے سبنی بھاتن کا موکلن مائل ہے یہ شیئر لکھو ہوتا ہے اسین جے معاسی سفرہ میں ہو ساتھی دا مانی نا منزل پہنجا ڈولہ ڈاٹی مانو نزلے زکام میں دل جے دورے میں بینکرانک ڈیزیز میں بھ گھر جے چاوٹھتے یا گھر جے بیڑتے یا سٹھن اسپتالن جے خود بیڑتے پہنجی حیاتی ونجائے وے دو پر جے کرے مانو کئے کاز جے لائے مانو کئے خاص مقصد جے لائے پہنجی حیاتی قربان کرے تاہوں سمجھاں بے تو یہ زندگی جو عمل آئیں لا بھائے تو انہوں جو جو کہے پو جانوں تھی دو انہوں نے جے کرے ہاں نکری آئے سمیدان میں آئیں جنبی پیاسی انہیں کمہ میں ہاں نے اکڑو عدیب ہیں اکڑو حساس مانو مانن جے درد دکھے جے اختر خود نا پیڑا ماں گزریو سجو گھرے ہو گھر کوویڈ جی وابا جے ور چڑیوے ہو لو ہنہ جی حصہ ودی کا تیز ہے نے تو جنے آؤں شاہ جے راگن ساں زلفکار ساں کرنے ملنے نویس تو اوے شاہ جا راگی جے درگا جے اگن میں وے ہی کرے لطیف جا سر جھونگا رے مانن جے دلن کے آسی سے پہچائیں نائن اے پوئے ہوتے واری دھاگا وٹی نائن اے مانن نظر نیازتو رہتے ہونن کے کچھ نہ کچھ دین نائن ہنے یہ کوویڈ جی جنے وابا ہی دو درگا ہوں ویران اوے راگی پنجن تبورن کھاں پرے سارنگی کھاں پرے اے شاہ جے راگا کھاں پرے خود کمپرسی جی حالت میں زندگی کیا گزارین انہیں جے دردگے پہنو جو موکے موکے ملو اے مونا تے بلاگ لکھو یہ تے اکڑی ہیدر آباد میں گھیرہ بستی ہے جتہاں جوں اورتوں ہیں جتہاں جاں مانو بٹھنا ہیں کارخاناں ماں مختلفے پینٹوں شہٹوں پون اگے الٹر کا نائن ہے پو جمعے جے نہیں ہے دے خاص طورتے ہیدر چوکتے ہیں بین جگہ انتے ہو گادہ لگائے کرے اتے انہیں کس مجی کموڈیٹی وکڑنا ہیں جنہیں آؤں انہیں جے گھرن میں زلفکار قادری ہیں زلفکار حالے پوٹو آئیں بی ایساں جی سنگتہ سینگڑا آزی تو اتے مو انہیں مانن جے دردگے محسوس کھو اتے انہیں مانن جی پیڑا کے مو محسوس کھو چھو جو مو داؤد تے ہکڑے کامو رہے کے پو جھو جہاں جڑے اتے پنجاوہ سٹھ ہیڑا جے کہیں جے سینٹائزر پیلا دونا چھاکا ہو جو ٹرالی رکھی آئیں پاہا سانس سجی جا سجا ہو نا پنجے ٹرالی میں گھنی کرایا ہوا آئیں مو یہ محسوس پہ کھو تا ہی کو سالن جو راشن خرید کرنا ہوا بھی یہ پنجویے ٹرالیوں ہو نا بھریا آئیں پنجے ڈرائیور نوکرن کے چیمے چھڑے گرے وری موٹوں دا تو اتے وری مانن جو موگے ہوب روپ نظر آئے ہو تو جے کہ رت دیارین سومرہ آنین چاڑین وارو کم کن انہیں جی توقع جو پاسوکت رو اسٹران گئے دیکھڑو لیکھک جنہیں ان سب انشین کے لسے دو تو وہ ضرور دردہ کے وری لکھن جی بھو کوشش کرے دو مو پریکٹیکلی بھو کم کھو بلاغ لکھن جو بھو کم کھو تنڈے محمد خانے میں اڈھائی سو سال پران ہوں مڑھی جو جو سسٹم ہے تھے ہدر آباد میں مڑھی آزلفکار ہوتے بھلے ہو وہ مڑھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرانس جنڈر بندے اس کو ہم فقیر بولتے ہیں وہ فقیر لوگ وہ اصلی فقیر لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ لوگ گانے بجانے والا کام کرتے ہیں وہ صدیوں سے فقیر ہیں جن سے ہم دعائیں لینے جاتے ہیں جو کسی کو بچہ ہو جائے کسی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد وہ وہاں آکے ان سے جو ہے وہ سندھی میسیج دا ہے لاگ بچھنے ہی دا ہے آؤ جنہیں ان فقیر ہیں جی ساہت آتے ہیں وہ اس تا فقیر چاہو او پروردگار او آلم جا خدا اسی دا چھوڑا آئیوں اسی نپٹا آئیوں اسی ننگا آئیوں اسی ننگا آئیوں نہ مجی دی ہے نہ مجو پی ہے نہ مجی ماں وار نہ مجو بھا وار نہ مجی گھر واری ہے آلم جا مولا یا وپا مو تے آن در آجو تے خوش تے آئی جی سی دائیں مانو انہ خوش ہوں دا تو مکھے لاگ آدھا کہر لین دو تو ہنے جی اکھن میں جی گے لڑکا واہ لڑکا دے مو اکڑو بلاک لکھو ہیدر آباد میں ہیدر آباد جے بھرساں ننڈی نیانییں گے وٹھی ہمرا جنہیں تے راشن وٹھن آئیو تو لٹھن جے ور چڑھو ننڈی نیانییں جی پاہ ہمیں ہندھن تاں بھجی پای آئی جنہیں وہ کتبو کھانی پریس کلپ تے پوتو دا مو یک دم دوستان کے لکھے دا اسی نجی ساہتا دے بین دازیں آئی جنہیں ہونے جے گھر پوتو آئی انہیں گے ساہتا دے نہیں تو وہ مجسوم باری جے دردائیں پیڑا کے لیسی کرے مجھے اکھن میں بلڑکا چی بھی آ لیا تچھا ہنکس مجھوم حالتوں تھی اندیوں یا وائیڈن میں اوور کراؤ ڈیڈ ہجن جے کرے مانن کے اساں بہر جے انداز میں تڑپن ایڈٹ ہو یا جن اساں عجیب لفظ ہیں ناساں جے سوسائٹ یہ سما جائتے عدی شبنم انتہائی خوبصورت عدی اتیا داؤد بیٹھی ہے انور سن رائے جادہ سی زائرہ کالم جے تاں جو پردار اندائیوں یار جے کو گند کرے سو بھنگی کو نہیں جے کو اساں سب ہنی جو گند صاف کرے سو بھنگیا ڈاکٹرن کے پیرا میڈک اسٹرہ بھگی دا اساں کٹوں پہرین دے دھٹھو پر جنے آؤنن سماج جے انہیں مانن وڈ پتوس جے کہ اساں سب ہنی جو گند صاف کرنا این گند روگی اساں جو آم اسی روڈن نستن دے کونے کنائیوں پر اکڑو اساں جے اندر جو جو گند ہے وہ صاف کرنا دا دو مشکل آئے تو انہاں مانن مگے چو دا سر تو ہنی جو آئے وئی آؤں دا نباڈ میں ڈمینے گاں کم کریا بے مکھے دا نکو گلوزن نکو ماسک ہے نکو دستانان آؤں دا یہ جے کھانگارا تھکوں گند کچرو یہ ڈاکٹرن وارا لتھلا جے کھے اپرانان اوے کھانی کرے ڈسچارج کرنا دا آؤں مین دو ہے آئے انہ دردہ کے مو زائرہ دا پہو لکھو تا ایڈا سوسائٹی میں سماج میں مکھے ہیں نا سجے پیرڈ جے دوران ہزاریں کہانیوں ملیوں آئے جنہیں آسا ہوئے بلاگ جی صورت میں مو لکھیوں بے تا کہیں دوست مگو جو تو سمیں ناول لکھی سگیں دو مو چو ناول لکھنے جی مد مو میں کونے گو ناول نگار زفر جونے جو ویٹھو ہے آئے ہی مو جے کہ گالیوں چاہیوں ہیں آئے انہوں نے ساں پوئیوری نجی کچے رہی زفر جے ایڈا ایڈا کردار ابو دھائے سک جندا یا اختر ایسان جو نوجوان ناول نگار آئے جائیں سب انہیں دوستان چود پیروں سند جو کوویڈ جے زمانے ہو ناول لکھو دس ایہے ایسان جا کلاکا رہے ہیں ناول ان کے لکھی سکندا سمیں کہانیوں ملیوں سمیں کردار ملیا اور ان کردار ان جے دردک ہے لکھنے جے لائے زائر آئے ہزارے کلمہ گرجن ہزارے زینہ گرجن بڑی مہربانی عمرانی صاحب اے ادھا زفر جی تانگال کئی تمہا میکروفون فلور رونن جے حوالے کندر سے پر ادھا زلفکار رہے ہیں عمرانی صاحب تاوان جی گفتگو منجھا رگو رگو انہ ننڈی گفتگو منجھا مویو سوچو پہتے اکڑے فکشن رائٹر کے انہ منجھا ہی علای کے طرح پلوٹ تھا ملن پیا مختلف کانن جا تباکی جرن تاوان اندر اور تفصیل ساں کندہ تو یقین انہی فکشن رائٹر سے انہ منجھا لکھی سکند تھا ادھا زفر جنے جاتا ہاں جو کو سند میں ادب تخلیق تھے آنے ساں وی آ گیٹنگ شورٹ آف ٹائم تب مکھے امید تا مختصر جامعے نمان ساں بدایین دا تب انہ کے تانکی انتھارے سوائیں خاص طورت ہے جو مختلف وباوان میں انٹرنیشنل لٹریچر تخلیق تھے دنیا میں جیکو بے وباوان جے زمانے میں ادب تخلیق کے ہوئے وہ امومن بنہشن میں ہکڑو وہ ادب جے کے رائٹر خود انہیں درد ماں پیڑا ماں گزریا انہوں کے وہ تکلیف وبا جی پان بیماری تھی یا سندھن کے عزیزکے تھی ہکڑو تو اوہو وڈو سیکشن بیو سیکشن ادب جے ہوا جن نے انہیں بیماری کے سمبولک استعمال کے ہوا بیو وڈو دائروں اساں جے ادب جو یہ ہوا انہیں ساں گڑو گڑی تے نان فکشن جی گال بھی تھی تہیا گال مکھے تے انہیں با امید ساں انسپائرشن ساں شیئر تو کیا اساں جا دار آپ اینے کن مثال تو رہے یوکے جو انہیں یونیسٹیز وڈوہ پراجیکٹ شروع کیا ہیں جن جو نالوہ ہے ماس آپ درویشنز تا آم مانن انہیں دوران جے کو فیل کے ہو جے کو خطہ لکھیں جے کہ اخبار میں مضبونہ لکھیں جے کہ ٹیکسٹ میسیجز کیا ہیں جے کہ سوشل میڈیا سے گالیوں کیا ہیں انہیں کھے ہو پریزرزاکن پیا یہ وڈو اکڑو کم انہیں کھے ہوئے ہیں جو انہیں نے لنگویسٹک تے تمام وڈوکے ہوئے ہیں تو وہ باون جے زمانے جی بولی کےڑیاں لطیفہ کےڑا ہیں جوکس کےڑا ہیں کیا ہیں کیا ہیں مانو ہکبے ساں کمیونکیٹ تھا کن پیا جے کہنے جساں جنہیں مانو ہنے ناویل کا متاثر چاہا ہے اسے پرسنلی مکھے جترے کذر یاد تھو چھے تے ویرجینہ وولف جو اکڑو مضبون ہے آن بینگ ایل بیمار تھیں دے مانو چھاتھوں سوچے انہیں میں انہیں ذکر کیوا انہیں کھاں پہ کیوں جے کو کہترین جو ناویلہ پیل ہارس پیل رائیڈر پھککو گوڑے سوار پھککو گوڑو پھککو گوڑے سوار پھککو گوڑے سوار ایڈے تریکی ساں انڈاریکٹلی ٹالسٹائے بے پہنجے وار اینڈ پیس پہ وابا جو ذکر کیوا انہیں کھاں پہ دوستو اس کی اکڑے کردار کھاں چاور آئے تو تمہار جنہیں اکشوں تو بوٹیاں انہوں کے نظر تو اچھے تو دنیا میں اکڑی ایڈی وابا آئیا جہاں سجے دنیا کے پہنجے چمبے میں لپیٹ میں آنے چھڑیوا ہاں نے عام گالیا ہے یہ جے کو بے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لکھو تو انہیں عدب انہیں میں کامن تھیمز کہہ رہو ہیں انکلیوڈنگ سندھی عدب حفیظ جو مو ناویل پڑے ہوا ہے ہاں نے دنیا میں کامن جہاں پندرہ تھیمز سے سبنی ناویل میں واباوں میں اچند ہوں پہرےوں پہرےوں ڈینائل سبنی میں ذکرات ایڈی کاغال کو نے یہاں ڈندک کتائے داگن پینے جو ذکرہ انہیں کھاں پہ اوریجن جو ذکرات یہاں سبنی ناویل میں یہاں ناویل جو بیماری جو ڈینائل جو ذکرہ سبنی ناویل میں ذکرہ این سازش جو ذکرہ اکیلائی پہ جو ذکرہ انہیں کھاں پہ شیئرڈ لونلی لیس گڑیل اکیلائی جو احساس سبنی میں آئے جنہیں گڑیل اکیلائی جو احساس تھے تو ڈرپ ختم دی تو انہیں تو وہ مکھی آئے تو فلانے کے بائے تو فلانے ہیں تو یہ اندبائے تو یہ سبنی ناویل میں انکلویڈنگ سندھی ناویلز انہیں میں کامنا ہانے جے کا امپورٹن گالی آئے تو جے کو اسپینش فلو جو ناویل ہو زمانوں ہو لیٹریچر جو انہیں کھے ایتری پذیر آئی انہیں کرے نہ ملی سگی تو فرسٹ ورڈ بار جے نتیجے میں یا انہیں جے انفلیونس میں جے کو ادب تقلیق تھیوں پہ انہیں کے سماجی سیاستی ہیں پولٹیکل بنیاد انتے ودی کے پذیر آئی ملی تینجے کر اسپینش فلو آرے ادب کے اتری پذیر آئی نہ ملی ایڈے نکتہ نظر ساں اے ہر آئی اے ملی اے اکتہ نکتہ دےBox ہم گا انہیں بے میرے ملی اے ہیسٹوریان کراکوٹ میں خود کوتران کراکوٹ میں د دائری جی ریگلر ڈائری سندھکورئیر میں چھپی جو پہلے دادiau کوٹ جے نتیجے میں ادب تھی یا تھی تو اے ادب صغیر ہوگا انہیں جو سبب ہوتے ہکڑ ہویا تو ہے رائٹر انہیں اکیل آئے کے ایترو محسوس نکے ہوا دیو ٹو سوشل میڈیا سوشل میڈیا جے کرے ہونکے جے کہ جہیں پاور آف ویزیولائزیشن ماں گزرنو ہو وہ نگزری سکی ہوا تو ہے جے کرے مون جو جے کے مطالب مقایو آکالم جے انہیں میں جے کو مثال تو رہا ہے ٹی ایس ایلیٹ جو جے کو نظمہ ٹی ایس ایلیٹ ہیں انہیں ٹی ایس ایلیٹ جے جا لکے اس پنوش فلو چھو ہو انہیں جو جے کو نظمہ وہ سندھی اردو میں مکھے انہیں ایڈے درد ایڈی پیڑا وارو کوبے نظر نہ تو چھے یہاں جی ایمو پہرین گال کے دوستو اس کی ذکرہ انہیں بھی ایڈے 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 ایمیجینیشن نظر نہ تھی چھے انہیں خیالہ کھاں یہ مجھے کرو فیئرہ آئیں ساگے وقت اہم گال ہیا تاہ ہنے وابا جے کرے جے کو عدب آسانوٹ پیدا تین دو یا دنیا میں تھی رہوا انہیں جو ایڈوانٹیج یہ ہوتھی ہوا تاہ دنیا کے احساس ہوا قلیتے ہیں سوچنے پیدا charge ہیپی نیز کا مانا، لاو کا مانا، انسلٹ کا مانا، انسفیشن نیز آف ریسورسز کا مانا، اکیلائی کا مانا، اسا جو دھرتی ہے تے غیر آم حجن کا مانا، تازا جے کہ بے ناویل آیاں، ماروگی بے پڑی سگیو آم، اکڑو آئے کلیکٹر آرفین، آرفین ایج، گڈیل لاوار سے بار یا گڈیل لاوار سے، اوہو دادو شاندار ناویل آئے، ڈیووری ونس اپانے ٹاؤن دیروازہ ٹاؤن اینا آنا ارث، کہیں زمانے میں دھرتی ہے تے کو گوٹ شہر ہو، اوہو اکڑو شاندار ناویلہ جہاں میں بھی ذکر آتے، کیا سماجی لگا لگا پاک گڈیل پروسیجر سے پروٹوکولز کے فیل کن تھا، انہ میں ذکر ہیو آیا تے کو نوزوان جنگتا موٹے تو، انہیں کے چونداد بابا ہی سانے گوٹ جوائے، سیتمند تو نظر اچھے ہیں کہ اچھن جو، لہٰذا جے بنیاد تے کو کلیکٹیو جے کو بارگین ہوننن پروسیجر کو اٹھائیو، جی ساوٹ آئین، تماک سپائیو وغیر 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 اوٹ روڈن تھائیں، سجی گوٹھا کے بیماری، سجی شہرہ کے بیماری بٹی تی بنے، تا انہیں کانٹیکسٹ میں، انہیں یہ امکان آئے، تا انہیں وبا وہی کونے، تھی سگے تو شاندار عدب تقلیق تھی، این ہی جے کامو جو مشاہد ہو، وہ انہیں لٹریچر جے بارے میں جو کو انگریزی زبان میں لکھیو تو بنے، تھی سگے تو یورپ کے بین بولین میں شاندار لکھیو بنے عدب، این تازو اسان جے دوست گزارے والدوست آسف فرقی، جو دنیا زاد پر چو آئے وہاں، انہیں میں شاندار ذکرہ، این انہیں میں خاص طرح مضمون آئے، اوران پاموک جو، تا وباوں جے دنیا میں لکھیل ناویلز، وہ شاندار ناویل آئے، این انہیں میں، ڈینیل ڈیفو جو جو جے کو جنرل آف پلیگ، انہیں میں مسلمانا نہیں، ڈینیل ڈیفو جو جو، انہیں میں لکھلا، وہ لنڈن میں سیڑ چلائے، ڈینیل ڈیفو جو جو جنرل آف پلیگ، ڈینیل ڈیفو جو، انہیں میں چہتا ہوتا ہے، مسلمانایں، اسمانیہ، راہائشن، ٹرکش، انہیں کے ہکڑوں تا کرا راہے، تم انہیں مزہبی فلاسافی میں تہیا، تا موتا جو ڈینیل 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 ڈینگو، پر انہیں مانون جو چھات ہی دو اسی فلاسافی میں بلیوب د تھا رکھنے، تہاں جے کراینا کوڑ دنیا میں جے کو گھنو سفر کہوا، وہ اکولیت پسندن مانون کہوا، سینزیٹیو مانون کہوا، جے کے چاہ چاہوں آرثو ڈیکسٹ یہاں چاہوں جے کواسو دھکائی رکھو مولا تے چھک پندہ تے کھیواری ایٹیوٹ میں وہ ایموشنلی انہیں سفر گھٹ کے ہوا تینکیو وڈی مہربانی یعنی حقیقت بسند مانن وڈی کا سفر کے ہوا حضرت عباس صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے اس عرصے کے دوران جو مختلف فنون پر جو وقت گزرا اور مختلف فنکاروں پر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں تنویر انجم صاحبہ تو آپ مجھ سے عدب کے حوالے سے میں بات کروں گی اور کچھ یہ کہ اپنا ذاتی تجربہ میرا کیا رہا ہے اس وابا کے دوران وہ اس لیے اہم ہے کہ میرا جو تجربہ ہے وہ اس دنیا کے بیش بہت سالے لوگوں کا تجربہ ہے اس میں چونکہ میں نہ صرف یہ کہ لکھتی ہوں بلکہ ایک یونیورسٹی پروفیسر ہوں تو یونیورسٹی پروفیسر کو مینلش کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ سارے نئے سسٹمز جو آئے ہیں ان کو ہم برت سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہمارے سامنے مسئلہ تھا جس کو جو لوگ جس اس کو حل کر سکے وہی اس کامیاب ہو گئے کہ وہ پڑھانا اپنا جاری رکھ سکے تو یہ ایک بہت بڑا ایک تجربہ تھا لیکن اس تجربے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آن لائن جو کلاسز ہوتی ہیں وہ سارے ریکارڈ ہوتی ہیں اور وہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں محفوظ ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو بہت سے رائٹرز نے اور بین الاقوامی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح اس دنیا میں سرویلنس کا جو سسٹم ہے جاسوسی کا جو نظام ہے وہ اس وبا کی وجہ سے ایک مکمل ہونے والا ہے اور بہت دنیا میں لوگوں کے بارے میں جو بھی آپ جاننا چاہیں وہ بہت جلدی جان سکتے ہیں ان کی پسند کیا ہے نا پسند کیا ہے ان کے رجحانات کیا ہیں اور عام طور پر کس جگہ کے لوگوں کے رہنے والوں کے کس طرح کے رجحانات ہیں تو یہ چیز ایک بہت ہے جس جس جو اس وباوے ہمیں متاثر کرنے والی ہیں عدب میں بھی اردو میں کافی کام ہوا اور جس کی طرف ابھی زفا جنیجو صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آرس فاروقی صاحب نے جو اپنا دنیا جاد کا رسالہ نکالا تھا وہ ان کی انتقال کے چار پانچ مہینے کے بعد وہ رسالہ آ گیا تھا اس میں بہت سارے ترجمے تھے یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ ان کا رسالہ ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ ترجمے بہت سے شامل ہیں بلکہ جیسے آپ نے اورحان پاموک کا تذکرہ کیا یان لی آنکے کا اس میں نہیں ہے لیکن آسف نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا یان لی آنکے ایک چائنیز رائٹر ہے اس کے علاوہ مارگریٹ ایڈ وڈ جو ایک کنیڈین رائٹر ہے اور آلگا تارچک جو ابھی جس کو ملا ہے نوبل پرائز وہ بھی اس میں شامل ہے تو بہت سارے لوگ اس میں لکھ رہے تھے اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارا فکشن ہے اور نہ صرف یہ کہ فکشن ہے بلکہ شائری بھی بہت سی ہے اور خاص طور پر شائری کے بہت سے تراجم ہے فکشن کے بھی تراجم ہے جو اس میں چھاپے گئے ہیں تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر بات کروں گی اور اگر ہوا تو ایک نرزم اس میں سے میں سنا سکتی ہو اگر مختصر ہے تو کائنلی جو وباک سے یا اقتباس پڑھ لیتے اقتباس تو خیر اس میں نہیں ہوگا لیکن یہ کہ چلیں جو بھی کھل گئی ہے میں وہ نرزم سنا دیتی ہوں اس کا یہ لکھی ہوئی ہے ایک دنوشہ لیمرس اس کا نام ہے اور یہ ترجمہ میرا ہے تو اس میں میری کافی تراجم اس میں شامل ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی طاقت بہت اہم ہے اور ہمیں مشکل ترین زمانوں سے گزار سکتی ہے مجھے نہیں معلوم یہ کب میری زبان میں اتر آئی یہ نرم لفظ جس کا مطلب ہے اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ میں اگلے موسم گرمہ میں تم سے ملوں گی بچہ بہار میں پیدا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال بارش ہمارے ضرورت کے مطابق ہوگی میرے بنائے ہوئے کتنے ہی منصوبے ہیں جو آسانی سے سلشتے گئے جیسے کہ میری ماں کی تیز انگلیوں کے نیچے بالوں کی چوٹیاں ہر زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ضرور ہونا چاہیے ایک لفظ جو ہماری دادیاں اپنی سانس تلے دبا کر ادا کرتی ہیں سفید چادروں کو پنوں سے اپنی جگہ لگاتے ہوئے انہیں لیمو کے رنگ میں بھگوتے ہوئے دھوپ میں سکھانے کے لیے لٹکاتے ہوئے یا آلو چھیلتے ہوئے اور ان کے چھلکے ایک پیالے میں پھینکتے ہوئے ہمارے بیٹے اگلے مہینے لوٹ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ چاول پوری سردیاں چل جانے کے لیے کافی ہوں گے کتنے سرسری انداز میں ہم امید کو تھامے رکھنا سیکھتے ہیں جیسے کہ یہ ایک جانور ہو جو پلٹ سکتا ہے اور ہمارا ہاتھ کاٹ سکتا ہے اور پھر بھی ہم اسے لیے پھرتی ہیں جیسے کہ کوئی ماں کرے گی احتیاط سے ایک دن سے دوسرے دن تک یہ نظم شاید براہ راز تو وبا کے بارے میں نہیں ہے لیکن وبا کے حوالے سے بہت ساری نظمیں چھپی تھی جس میں اس کو بھی شامل کیا گیا تھا اور بہت سے اور ایسے عدیبوں کو بھی جیسے فلپ لارکن جو اس وقت زندہ نہیں ہے اس کی بھی نظمیں اس میں شامل تھی تو بہت سی نظمیں جو ہم نے نہیں ابھی نہیں لکھی جارہے ہیں لیکن وہ اپنی ریلمنس رکھتی ہیں اس حوالے سے تو میرا خالق ہے کہ اتنا ہی خوبصور ترجمہ اور افضال بھائی کو یاد ہوگا کل کی بات لگتی ہے جب ترجمہ کے حوالے سے سیشن تھا لاسٹ ایچ ایل ایف میں اور ہمارے دوست ڈاکٹر آسف فرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تراجم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی انٹرنیشنل تراجم اور پاکستان کی مختلف زبانوں میں جو ملٹیپل تراجم ہوئے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن پیرزادی صاحب وٹیو ہونے رہا ہے جو مختصر انجامے اگل کر سکے تینک کرے مہرمانی یاسر مہرمانی یاسر مہرمانی مجھے لائے انتہی مختلف کس میں تجرب ہوئے ہیں مہا پانے پیشے جے صاحب صاحب پبلک ایل پروفیشنل آیا فریلانس پبلک ایل پروفیشنل مہرمانی یاسر حکومت کے مدد پی کرے انجلا ہے ماں وہ کریکلم لکھاں پہو ماں انیس سو چھاہ ترکھاں مٹھی تکھلی کی عدب سرجوہ یا جکو ماں لکھے ہوئا وہ یہی لکھے ہوئا تو میٹرک جے امتیانن جاڈین میں پڑی پڑی چھتا دی پندھا سنی تکا نظم جاکا ہے سرجن دی میڈیکل جے سبنی امتیانن میں جاکا وہ مطلب جاتے صفہ مانپے کانے کریمی دا سنی نظم سرجی دی شارٹ اسٹوری ٹھائی دی مجھے لئے اکڑا عجیب جو فلوٹ ہے مطلب ہکڑے پاسے ماں وہ پہنجو روزگار پہ کیا ہوں مجھے کچن پہ سنبھالے آئیں انہیں دوران جاکا اخترافات ہویا انہیں انہیں کھے ماں ٹیکل پہ کہو سوشل میڈیا میں انہیں انہیں کھے ٹیکل کندے کندے انہیں پورے پروسس میں جاکا مجھے مجموعہ اچھے بھائیہ بابا جاڈی ہیں آئیں کرونا میں کرونا کرونا میں کرونا باروں جاکو مطلب اکڑوں تصور آئے ہو مکھے حیران کی تھی اس پین جو اکڑوں مشہور بندرگاہ انہیں انعالوب کرونا ہے اچھا وہ شہرہ انہیں انعالوب کرونا ہے ایہا اتان جی بلکل کا مقامی بولی آئے جی ہیں ساوت ڈھاٹکی جے کہے وہ آہانے بنی کہیں اکڑے پاکٹ میں بچیا جہیں بولی ہے جو یہ لفظہ وہاں بولی انہیں بندرگاہ جہیں مقامی مانون جی بولی آ جہیں جو یہ لفظہ آئیوں کو کراؤن راؤن کو نے انہیں جی سائیوں سے دو ترجموہا پگ جیڑو اچھا انہیں جے جنہیں ماں اندر تفصیل میں وہاں میں تا موکہ حیران کی تھی تا وہ سندھیہ میں اکڑوں پٹکو بدبوہا یہ بھی وہ مولیو ہوندوہا وہ پوچھو جکوہا وہ ڈیٹا والا جو مولیو بدی جکوہا نا وہ بنیہ دینکر بوہا بنیہ تا پٹکو کون بدی بنبوہا پٹکو تا بری کہیں جکوہا راج بھاگہ میں بدی بنبوہا تا وہ بنیہ میں مولیو بدی بنبوہا تا وہ جکوہ مولیو بدنوار وہ عمل آئے انہیں کے ہو کرو نا چاپنا ہے تا مطلب مختلف کس مجھا جا کہنا ہوئے تجربہ ہویا دنیا میں چاہتھو تھے یورپ میں جکوہا اسپین میں ہنن سجو جکوہ پرائیویٹ ہیل سسٹم وہ انہیں کی نیشنلائز کرے چھڑیو اسا جے ہتے میڈیا میں یا خبر ہی کانائی کانیو ایمیجن تا اسپین میں ہنباکت کوب پرائیویٹ ہیل سسٹم کونے چھو تھا جو سجو جو نیشنلائز تیالا ہنبا پا جے کرے آسان کے تے خبر ہی کونے کھا چھو تھا آسان کے گالی کون بودھائی آمریکا میں ہے جکوہ بارڈن جکوہ بیل آن دو آگ جکوہ آبا جے سپورٹ جو یہ بیسیکل ہوتے جکا پویاں تحریکتی پر بیسیک منیمم انکم جو بیسیک منتا دا بھائی جکوہ آبا سالیانی بجیٹ میں ہر شہریہ جی پگھار مقرر گئے ہو یہ جکے تحریکوں آئے انہاں تحریک ان کے مکھے جکوہ آبا لکھنا جو موقعوں ملی ہو چھو تو ایک ماں ہوڑے پروفیشنلی پڑھا بے ہو پانچے روزگار را لائے پانچے سندھیا میں لکھنا لائے تو مجھو روزگار کو نہ ہو وہ مجھو شوق ہو وہ سندھیا میں مالکھاں پہ ہو متھا ہوئے نا موسیٰ مہربانی کئی خاص کرے مطلب اتیا کے مالا یاد ہو جایا نہ ہو جا وہ ماں اسی ہے جے دہا کے جی سندھیا عدوی سنگت کراچی ہمیں رحمان جنالے ساہین دو بھی دو ہم انہیں ہی گھر جو بات کیا ہیں جائیں گھر جی اتیا بات کیا موجڑے مانوں کے پبلیشر تھا ملنوں کو نا وہ سجی یمبر مانا ماں جکو چھاہتر کامٹی لکھے ہو وہ سجی ہو سجی ہو موارا بار آخر میں جکوہاں ردیہ بارے کے جکوہاں تورے دیا نا ہی نا وابا موتے جکاں مہربانی کئی تب ماں پنجوں پندر ہاں ای پبلیکیشنز جکے ہیں وہے آندھیوں ہیں انہیں پاپا جے دیا نا اے انہیں ماں چوڑھاں کتاب جکے ہیں وہے جکاں کلچر ڈپارٹمنٹ جی ای لیبری ریا انہتے اپلوڈ بھی تھیا ہیں مطلب آئے گھنیاں پہ بھیا تا وابا میں عدیب کے چھام لیو جگنے اساں انہیں تے انہیں ساں گولے ہوں تب مطلب موجڑے اکڑے ندرن کے عدیب کے جکنے پندرہ کتاب چھاپن جی او باہو لیے پاپا مویا کرے تھی تا سوچو تا باقی موجڑا جے کہ عدیبے انہیں کھے بینے ساں گی رسے دیلن کھپے بجائے نے جو پبلیشر چے دبائی مکھے جکوہاں پندرہ کتاب چھپیاں پہتا ہوں کہ میں پندرہ کپے نہیں دوں مویا دوستان کے برایے دیجاں انہیں کہاں بہتا رہا تو جگوہاں ہاں ہی پبلیگیشن دکھنیاں چھو حکری گال جگاہ ہتے جہنے مہاں مطلب کلوز کندم چھو تک بیاسر جگوہاں کنٹینیوسی مکڈیسے تو وہاں پانجی اخلاقی ذمہ داری تو سمجھاں ہتے مو جے اردگرد کافی نوجوارو بیماری گھر کھنی میں دو وہاں تہاں جے ماں پی آئیں تہاں جے گھر میں سٹھ سالن کھاں وڈی موجود مانن جلائے جگوہاں وہاں موت جو پروانو ہوں دی چھوٹا نوجوانن میں جگوہاں وہاں کو سائنس سیمٹمز تین تھا انہوں میں یہاں نظر کون تھا چن صرف انہ وپا کے جگوہاں وہاں سواری موہیا تھا کن آئیں وہے پانہ ہونے وپا وہاں متاثر کون تھا دیو ارز ماں کندم سٹھ سالن کا متھے ویٹرلائی تے مانن کھے سرکار انہوں جے لائے ویکسین موہیا کئیا دنیا میں ہنوکتا تھا ہیں ٹوٹل اٹھا ویکسین سائن جن کے امرجنسی میں استعمال کرنا جو اختیار ملی ہوا کاب ویکسین اجنیتا ہیں دنیا میں لائسنس یافتہ کونے سبھائی ویکسین صرف وابا جے حالت انجے کرے استعمال کرنڈی نیو تھی انہوں اٹھنی ویکسین کے حکم سان بیٹے نہ تھو سکجے چھوٹا سب مختلف حالت ان میں تیار تھے لین آئیں انہوں ماں کاب ایڈی ویکسین کانے جے کابی ایک ہاں گھٹ ہو جے انہ جے کرے سٹھ سالن کا متھے امرجات جتراب مانوئی تے بیٹھائے ہو ماں انہوں کے حتہ بدی ارز کندم تا ون ون سکس سکس تے پانجو شنالتی کارڈ جو نمبر بغیر وچہ میں ڈیش دیرن جے بلکل ہکڑو سیکنڈ زائے کرنہا آگا میں بیسے میں سکے ہو تجیہ ہوتا کہ بودھائے سکن تاہاں ویکسین کتھاں لگ رہا ہے مو نہیں مار چتے ڈیو ڈوز با لگ رہا ہے چھوٹا ماں با سٹھ سالن کا متھے وار ہویا مو جو آجیب گھرہ آسان بھا زالہ مرساب ڈاکٹرہ آسان چھوٹا آسان سبنی ویکسین کرایا آئیں 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 دعوہ سا چاہی ساگانتو پاکستان جی ویکسین جے کھائے وہاں موستر ویکسین آمیر بانی کرایا ویکسین ضرور کرایا موڑی مرمانی گوڑساب آئیں مکھے اترا دفعہ چاہے ہوئے جو ہانے غالباً جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گی اتنا خوبصورت فیسٹیبل آرینج کرنے کے لئے اور یقیناً آگلے سال یہاں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے اور اس سے اگلے سال اس سے زیادہ آہ جہاں تک ٹاپک کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ کریٹیوٹی تو بہت آہ زیادہ ہوئی عدب میں بے انتہا لکھا گیا مسوری آہ پینٹنگز بھی بنائی گئی لیکن دو چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی اور وہ تھی کونسپریسی تیوریز اور لطیفے تو میرے خیال سے ان کو بھی کریٹیو چیزوں میں شامل کرنا چاہیے اور ان پر بھی کوئی سیشن ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ سرکولیٹ بھی ہوئے اور لوگوں نے ان سے وقت بھی گزارا اپنا جو کہ آہ وبا کے دنوں میں ایک تنہائی کا ہمارا وقت تھا مسوری کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اور یہ شبنم نے بھی ذکر کیا اور ہمارے انور سنرائے صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جتنا بھی لٹریچر لکھا گیا ہے اس کو ابھی ہم اس میں سے بہترین لٹریچر شاید اتنا زیادہ نہیں نکال سکیں کیونکہ جب چوٹ لگتی ہے تو انسان فطری طور پر چیختا ہے اور وہ چیخت کبھی کبھی مترنم مترنم ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ اس کو آپ لٹریچر یا کوئی کرییٹیوٹی نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے تو ہر مسور نے لکھا شاعروں نے نظمیں غزلیں بہت کچھ لکھا مسوروں نے کام کیا لیکن اس میں سے ابھی ہم بہترین نکالنا ہمارے لئے بھی مشکل ہے اس میں وقت لگے گا جب یہ تبدیلیاں ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں گی سماجی حصہ بنیں گی جیسا کہ شبنم جی نے کہا تب وہ واقعی کچھ لکھا جائے گا جسے ہم کریئیٹیو کہہ سکیں گے اور آخر میں میں بس یہ کہوں گی کہ مسور ہونے کی حیثیت سے اور ایک نارمل ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے بھی جو چیز میں نے ریاض رفی بھائی نے جیسا کہ آرٹ گیلریز بند ہو گئی تھی آرٹسٹوں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے تھے ہمیں تو ہمارا میٹیریل بھی نہیں مل رہا تھا کہ ہم کام کر سکیں تو اس میں بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایک آن لائن شو ارینج کیا گیا جس میں آرٹسٹوں کی ہی پینٹنگز لے کے ان کو کم پیسوں میں آکشن ان کو کیا گیا اور چونکہ وہ سستی کم پیسوں میں مل رہی تھی تو بائیرز بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور انہی پیسوں سے ہم نے اپنے مسوروں کی مدد کی بہت شکریہ شاہستہ صاحبہ افضال بھائی بہت مختصر کمنٹ آپ کا چاہوں گا جس کے ساتھ ہم کلوز کریں گے افضال حمد سید صاحب اچھے بہت فکر افروز باتیں ہوئیں اور وبا کے دنوں میں عدب زفر جنجو صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا بیان کیا تنویر انجوم نے بھی میں صرف اس کو ایک بلکل دوسری طریقے سے دیکھتا ہوں پہلے تو میں اختر حفیز صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں برا موش نہ ہو جائیے بات ہم جانتے ہیں جو سپینش فلو پہلا تو اس میں علاقتیں کتنی ہیں اس وقت کی دنیا کی پوری آبادی تھی اس کا ون تھرڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہم ابھی سوچ نہیں سکتے پچاس کر لوگ مرے ابھی کووید ڈائنٹین میں دائی گھوگڑے قریب پہنچ آئے تو وہ کتنی بڑی تباہی تھی لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں میں اپنے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا ہمیں سکتے بڑی اچھی طرح سے گیا تھے شاید کئی گھنٹ اچھا اس کے بعد اس پر کچھ لکھا گیا اس دوران وہ ہم تک اب سورت میں ہم اس کو کھنگال رہیں کیا لکھا گیا تو کیسے تھا اسپینیش فلو اس کا نام کیوں پڑ چونکہ اسپین کے بادشاہ کو گیا تھا باقی مالک نے اس کو چھپایا اسپین سے یہ خبر باہر نکل گئی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن سپینش فلو اور اب کووین ڈائنٹین کے درمیان بھی دو مرتبہ جھٹکہ لگا ہے انیس سنتاون میں ایشین فلو آیا جس میں بیس لاکھ آدم مرے پھر ہانگ کانگ میں سے شروع ہوا میں نائنٹین سیسٹی ایٹ وغیرہ میں اس میں چالیس لوگ مرے اور اس میں بھی سیاتھ استعمال ہوئی اس فلو کا نام دے دیا گیا ماؤ فلو چیرون ماؤ کے نام سے ہمیں وہ زیادہ یاد نہیں ہم ویتنام جنگ کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں لکھا بھی گیا فلم ہی بن رہی اب یہ جو وائیں ہیں خاص طور پر یہ جو وائرس سے پھیل رہی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا کی ہے اب تو خیر ہانگ کانگ فلو کے بات وائرس کی کچھ دی اگر تک پہنچے تو کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جو بہت ہی بری ہم پر گزری ہوں کہ کہیں خدا خاص تا یا دوبارہ لوٹ کہنا آ جائیں ہم دیکھتے ہیں بہت سے جگہوں پر رات کو سام کا نام نہیں لیتے کچھ اور کہہ دیتے ہیں چھچک کو ماتا کہتے ہیں تو پھر جب اس کے بعد کوئی سائیکل کبھی آئے گا تو اس کی بھی تلاش ہو بہت شکریہ افضال بھائی میں تمام مانو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خیالات نہ صرف عدب جہ والے سام بلکہ انہوں نے لطیفہ بن شو بن جے والے سام بے کوویڈ جے زمانے میں آم مانو ہوتے سر پیال